اعوذ بی اللہ حمد شہید و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستاعین و ہوا خیر و ناصر و معین بے ائی ذنبین قتلت انہیں کس جرم میں شہید کیا گیا قتل کیا گیا ان کا جرم کیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ نارواہ اور وحشانہ سلوک کیا گیا یقیناً کیویٹا کے حوالے سے ابھی تو دونیابی اور خصوصاً پاکستان کی مختلف شعباجات سے تعلق رکھنے والے فکس ہے اس حوالے سے کیویٹا میں جو ظلم ہوا ہے اس کے حوالے سے مختلف قضی ہیں اور گفتگو جاری ہے یقیناً ظلم کے خلاف ہر ایک کو بولنا چاہیے چاہیے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو چونکہ ظلم کی جو قباہت ہے وہ ایک عقلی مسئلہ ہے وہ مذہب سے بھی بالاتر ہے جتنا بھی انسان روشن خیال ہی کیوں نہ ہو اس کو شاہیے کہ وہ ظلم کے خلاف بولے اور ظلم کے خلاف اٹھیں اور اپنا پیغام پہنچائے اس وقت ہزارہ کمیونٹی واقعاً مسلم قوم ہیں یہ نہ صرف مسلم ہے بلکہ انتہائی محصور بھی ہیں میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ مسلم بھی ہے اور اسیر بھی ہے محصور بھی ہیں اور اس حوالے سے وہاں کی مقامی جو علماء کرام ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے اور پہلے بھی رہا ہے خصوصاً ینگ جنریشن جو ان کے علماء ہیں مولانا حسنین ہے مولانا محمد موسیٰ ہے مولانا قاسم ہے جو اس کے علاوہ اور بھی ان کے جو مقامی علماء ہیں شاید ان کے نام مجھے نہیں آتے ہیں لیکن یہاں پر جو ایک دھک ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لیبرل افراد ہیں جو ہزارہ بیس میں اس کو کسی اور رنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور لیبرل سوچ بارحال ہو سکتا ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ نہ ہو یہ ایک سوچ ہے ایک فکر ہے بعض لوگوں میں ہو سکتا ہے لیکن لیبرل سوچ کی بھی کوئی حدود ہوتے ہیں اب یورپ میں بھی لیبرل نظام بھی ہے وہاں کے لیبرلزم لوگ بھی ہیں لیبرل زدہ بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ ظلم کے خلاف بول رہے ہیں افسوس ایسے لوگوں پر جو لیبرل زدہ ہے لیکن حد سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں جو اس وقت مظلوم کی حمایت کی بجائے انہوں نے کلیرک نظام کو علمائی کرام کو نشانہ عزت رکھا ہے اور ان کے بارے میں کچھ ایسے بیانات ان کے آ رہی ہیں کہ وہ ناگفتہ بے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیرون ملک میں بیٹھ کر ایسے کمینڈز ایسے گفتگو یہ مقامی ہزارہ کمیونٹی کی ضرر میں بھی ہے اور مذہب کی خلاف بھی ہے اگر واقعا آپ لوگوں کو غیرت ہے تو پھر ملک بیرونی ملک کے ایٹھ شوڑ لو یہاں آ جاؤ ان کا ساتھ دو جس طرح یہ علماء کرام ظلم کے خلاف بول رہے ہیں آپ بھی بول لو آپ بھی کچھ تو کہو آپ نے تو خاموشی اختیار کی ہے ان کے شانہ بشانہ کڑے رہو ہے ہمارے پاس بھی کچھ ایسے لیبرل ہوں گی لیکن جب بھی ظلم ہو ہوا ہے کچھ ایسے مؤتدل لیبرل سوچ والے ہیں جو ہمارے علماء کے ساتھ مل کر انہوں نے آواز اٹھائی ہے لیکن وہاں آپ لوگ پتہ نہیں کس سوچ کے لیبرللزم ہو کس سوچ کے آپ انڈیویجولیزم پولیسی کو اپنا رکے ہو کہ آپ جو ہے ابھی اس وقت مذہب کو نشانہ بنا رہے ہیں اسی شعار نے ہمیں زندہ رہا کے لبیکہ یا حسین لبیکہ یا سینب نے لبیکہ یا رسول اللہ نے یہ وہی ویلیوز ہیں اسلامی ویلیوز جن کے وجہ سے ہم جی رہے ہیں انہی ویلیوز نے ہمیں حرکت دی ہے انہی ویلیوز نے ہمیں انقلابی سوچ دی ہے لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں کہوں گا کہ یہ پتہ نہیں کس سوچ کے بنا پر بول رہے ہیں لیکن میں جو سمجھتا ہوں ان کو کچھ ایڈ مل رہا ہے تاکہ وہ اس وقت کوشش یہ کرے کہ لوگوں کو مذہب سے جدا کرے دین سے جدا کرے ان چیزوں کی طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں اور حتیٰ ایسے الفاظ ان کے الفاظوں پر مشتمل گفتگو ہے جو بالکل ڈیریک انہوں نے مذہب کو اسلام کو نشانے پر رکھا ہے لیکن وہ یاد رکھے یہ ان کے بھول ہے ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ ایک مذہب کے ساتھ وابستہ لوگ ہے تشیعوں کے ساتھ وابستہ لوگ ہے اسلام کے ساتھ وابستہ لوگ ہے آپ لوگوں نے اگر باہر سے ایسے بیانات دے رہے آ جاؤ ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہو ان کا ساتھ دو ان علماء کے ساتھ مل کر مظلوم کی حمایت میں کچھ بولو نہ کہ آپ جو ہے مثلاً باز ہمسایہ وہ ممالک جو دل و جان سے پاکستان کو قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں آپ ان کو بھی نشانے میں لاتے ہو اور کچھ ایسے کمینڈز بھی ہے اور کچھ آپ کی گفتگو بھی ہے جو انتہائی یعنی ایکسٹریم کی اس حد تک آپ پہنچ چکے ہو کہ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ جن جو دائشزم ہے یا جو القائدائزم ہے جس کو آپ مذہب سے وابستہ کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو مذہب سے بھی دور سمجھتے ہیں اس لئے کہ احمد الرئیسونی اہل سنت کے مایاناز عالم دین ہے اور عرب لیگ جو خلیج کے ممالک اہل سنت ان کے نائب رئیس کی حصیت رکھتے ہیں وہ اس نے دائش کو خباری جی اسلام کہا ہے اسلام کو کہا ان کا اسلام سے کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ یہ لوگ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور حقائق موجود بھی ہے اور میڈیا پر بیان بھی ہو چکے ہیں کہ دائش کا لنک کس کے ساتھ ہے اسرائیل کے ساتھ ہے امریکہ کے ساتھ ہے انہی لیبرالزم کے ساتھ ہے انہی لوگوں نے جو ہے ان احمقوں کو ان بیوکوفوں کو اسلام کا کارٹون بنا کی اسلام کے سامنے پیش کیا تاکہ اسلام بدنام رہے لیکن یاد رکی یہ ان کے بھول ہے اسلام ایک لوجک دین ہے ایک منطقی دین ہے ایک فلوسفی دین ہے ایک دلیل اور محکم دلائل پر استوار دین ہے جس نے ہمیشہ حکمت کی ذریعے سے لوگوں کو بلائے ہیں استدلال کی ذریعے بلائے ہیں دلائل کی ذریعے افکار کی ذریعے سے ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر یہاں سے یہ لوگ اسلام کے خلاف ان دشدگر تنظیموں کو پال بھی رہے ہیں یہی لیبرالزم لوگ ہیں یہی جو لندن میں بیٹھے ہیں یہی جو امریکہ میں یہ اسرائیل میں ہیں یہی ان کی پوشت پناہی کر رہے ہیں بس وقت یہ ہے کہ ہمیں ابھی مل کر کام کرنے جتنے مذہبی تنظیم ہے علماء کرام ہے میں آج یہ رائے حل بھی دینا چاہتا ہوں کہ ابھی صرف شیعہ نہیں بلکہ حسینی سنی مل کر اس یزیدی سوچ والوں کے خلاف اکھٹے ہو جائے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے پشار میں بھی بلاؤسٹ کیا ہے یہ وہی لوگ ہے جس نے مختلف لوگوں میں بے گناہ مظلوم سننے کو بھی ختل کیا ہے ہمارا تعلق کے اہل سنت کے ساتھ وہ ان چیزوں سے بری و زمہ ہے ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں یہ تعلق ان دشتگردوں کا ہے جنہوں نے مذہب کا نام استعمال کیا ہے جنہوں نے مذہب کا کارڈ استعمال کیا جو لیورل کے دامن میں پھلے اور بڑے ہیں انہیں سے ایڈ لے رہے ہیں انہیں کی اشاروں پر یہ اسلام کو بدنام کنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم نے مل کر کام کرنا ہے میں ایک بار پھر کہوں گا جماعت اسلامی سے جمعیت علماء سے اور تمام ان علماء اکلام کرام سے خصوصاً مولان شرعان جو ہاں ایک حصیت رکھتے ہیں لیکن افسوس بھی یہ ہے کہ وہ اس وقت اسرائیل کی گیتگار رہے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت مرد بیدان بن کر یہ جو صفاکانہ اور ظالمانہ جو اقدام ہوا ہے جو کان سن نہیں سکتے زبان بھول نہیں سکتا ہے ذہن سوچ نہیں سکتا ہے ایسا ظلم ہو چکا ہے آو کم از کم ایک عالمی دین کے حصے سے کچھ بول لو آپ لوگوں کا رول ہے ان کی خلاف بول لو یہ کل آپ کی خلاف بھی آ جائیں گے آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے یہ کل آپ کی گرد دست تک بھی لگائیں گے چونکہ یہ وحشی لوگ ہے یہ درندے لوگ ہے ان کا مذہب بھی نہیں ہے ان کا دین بھی نہیں ہے یہ کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں جا رہے نبی کریم نے جہاد کیلئے کتنے سخت شرائط رکھ دیئے تھے بوڑوں کا قتل کرنا حرام ہے بچوں کا قتل کرنا حرام ہے میوہ جات یا میوہوں پر مشتمل جو درخت ہے ان کا کھاٹنا جائز نہیں ہے فصلوں میں فصلوں کو خراب کرنا جائز نہیں ہے پانی میں زہر ملانا جائز نہیں ہے عباد و زہاد زہیدین و عابدین کا قتل جائز نہیں ہے بچوں کا قتل جائز نہیں ہے کیا نبی کریم نے مکہ کے اسیر کفار کو صرف تعلیم کے بنیاد پر کہ ہمارے بچوں کو تعلیم دو آپ لوگوں نے کچھ پڑھا ہے تو ہمارے بچوں کو تعلیم دو پھر ان کے بندے ان کو رہا نہیں کیا ہے کیا ان کو آزاد نہیں کیا ہے کیا میرے نبی کریم نے غلام آزاد کرنے کا حکم نہیں دیا ہے نبی کریم رحمت کا وہ رحمت کی آیت بن کر آیا ہے اور اس نے رحمت پہل آیا ہے محبت پہلائی ہے نبی کریم کیا وہ نہیں جس نے مکہ میں اليوم یوم المرحمہ کے بجائے اليوم یوم المرحمہ کہا کہ آج انتقام کا دن نہیں ہے آج رحمت کا دن ہے میں رحمت بن کر آیا ہوں میں ان لوگوں کے لئے بھی رحمت ہوں جنہوں نے میرے رستے میں کھانٹے بچائیتے ہیں میں ان کے لئے بھی رحمت ہوں جنہوں نے میرے اوپر پتھر برسائے ہیں آؤں مل کر ایسے سوچ والوں کو بھی میں ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ اگر لیبرل سوچ بھی رکھتے ہیں کم از کم اپنے ہزارہ کمیونٹی کی خاطر بھی ہو بغلو ان کے ساتھ رہو ان علماء کے ساتھ رہو مل کر یہ جو صفاکانہ جو ظالمانہ روش اپنائے ہوئے ہیں جو کسی تنظیم کے ساتھ بھی ہو لیکن یقیناً یہ باہر وہ ایڈ پر مشتمل باہر جو ہے مثلاً وہ ڈالروں پر پھلنے والے ان کے خلاف ہمیں اکھٹا ہونا ہوگا اور میں یہ بھی سمجھوں کہ یہ جو رائحل کہہ رہا ہے کہ وزید اعظم جائے وہاں مال پاس بیٹھ جائے صرف تو وہ کیا وہ فاتح خانے کیلئے آ جائیں گے ابھی وقت ہے کہ یہ جو عسکری قیادت ہے اور سیول اور جو سیاسی حکومت ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ پورے بلوستان دو دن میں سب کچھ ان کو معلوم ہو سکتا ہے ان کو پانچ سی پر چڑھا سکتے ہیں ہمسائے مولک ایران میں دیکھیں دشتگرد فون پکڑا جاتا ہے یہاں ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے ان کو گفتگو میں اور مختلف چینلز پر بلائی جاتا ہے ان سے گفتگو بھی ہوتے ہیں یہ جو تکفیری سوچ والے ہیں ان کو آج ہم نے الگ کرنا ہے حسینی سنی اور اس طرح حسینی شیعہ یہ دونوں مل کر مظلوم کا وہ دفاع کرنے کے لئے ظالم کے خلاف بولنے کے لئے ان کو اکٹا ہونا چاہیے مل کر کام کرنا ہوگا یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہے اور پہلا واقعہ بھی نہیں ہے اور اس کے لئے یہ جو میں رائحل سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کو مل کر تمام اختلافات کو بلائیتار تاخرک کر ان مظلوم کوئٹا کے کمیونٹی کے ساتھ ہزار کمیونٹی کے ساتھ جو مظلوم بھی ہے محصور بھی ان کا ساتھ دیں اچھے واخر و تعوانا الحمدللہ رب العالمین